موسیقی لیٹس نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبکرائب کریں انم کمپیٹر اکیڈمی کو اور تباہ دیں اس بیل آئیکن کو اسلام علیکم ویورز میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں انم کمپیٹر اکیڈمی لیٹس ویڈیو ساتھ ایک بار پھر آزر ہوئی ہوں اور آج خلاص انیس میں سی ایس ایس میں میں آپ کو ڈیف کے بارے بتاؤں گی کہ ڈیف آ کر ہوتا ہے کیا اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں پہلے ڈیفنیشن کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ ڈیف ٹیک ڈیف ٹیک ڈیفائنس اڈیویزن اور اس سیکشن ان اینڈ ایسٹی ایمل ڈاکیمنٹس یعنی جو ہمارا ڈیویزن کا ٹیک ہوتا ہے جو کہ ٹیک کا نام ہے ڈیویزن وہ ڈیویزن میں سیکشن کا کام کرتا ہے ہم اس کو سیلیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈیویزن ایس کنٹینر فور ڈا اڈر ایلیمینٹ تو کنٹینر کے طور پر بھی ہم اسی یوز کرتے ہیں ایک پیچھے بیک گراؤنڈ کلر فور آجاتا ہے اور اس کے ادھر ہم پرفارم کرتے ہیں اپنی ٹاسک کو جو کہ بھی جاوا اسکرپ میں کہلاتی ہے کیونکہ ہم کوڈنگ یوز کر رہے ہیں تو جاوا اسکرپ سے ریلیٹڈی ہو جائے گا اب یہاں پر میں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو دوبارہ سے ڈیزائن کر کے یہاں پر دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم وہی لے لیتے ہیں جو ہمارا کام چل رہا ہے لنک ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے H1 کے last heading لی ہوئی جو چیزیں ہم نے لی ہوئی اب body کے اندر ہمیں ایک جو بنانا ہے وہ ہے div div create کرنا ہے div کو menter کروں گی یہ open ہو جائے گا اب ہمیں div کے اندر work کرنا ہے تو paragraph اور جتنا بھی heading وغیرہ میں انہیں cut کروں گی cut کرنے کے بعد یہاں پر اس کو paste کر دوں گی paste کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اسے ctrl s کرتی ہیں جو already میرا work کھلا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے refresh کروں گی اور یہاں پر اس کو save کروں گی تو فلال یہاں پر کوئی performance show نہیں ہوگی اس کا reason یہ ہے کہ css کے اندر میں نے کچھ بھی perform نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے div create کیا ہے div کے اندر میں ایک class کروں گی جو کہ container کے نام سے ہم کریں گے class create class کے اندر میں ایک container بناؤں گی اور اس کے بعد control s کروں گی یہ container بن چکا ہے اور یہاں پر div close ہوگا اس کے بعد body اور html کو بھی close کر دیا گیا ہے اب اس container کو یعنی جو ہم نے class create کی اس کو ہم connect کریں گے کہاں پر css ہے تو یہاں پر dot container کے نام سے میں لکھوں گی اپنی class کو اور اسے open کروں گی اب یاد رکھیں اگر آپ نے دو تین container create کی میں تو وہ الگل ہوگی جب ہم آگے پڑھیں گے دو تین create کر کے دکھاؤں گی میں آپ کو تو وہ الگل ہوگی تو اگر آپ div کی بات کریں تو یہاں پر ہم div لکھیں گے اور container لیکن ابھی ہمارے پاس container نام کا ایک ہی element ہے تو اس وجہ سے صرف میں container لکھوں گی اور class کا dot لگاؤں گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ data کو کس طرح سے میں perform کر سکتی ہوں سب سے پہلے جو میں نے container open کر رہا ہے container open کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں container open کے بعد میں background color دوں گی تاکہ آپ کو واضح نظر آئے کہ میں نے dip کے اندر کیا کام کیا ہے background color جو ہے میں یہاں پر کوئی سا بھی دے سکتی ہوں blue دے دوں گی ctrl s اب آپ دیکھیں گا ہمارا جو simple document page تھا جو ہمارا web page تھا وہ change ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے dip create کیا اور اس کے اندر اس طرح سے جو بھی text تھا ہمارا وہ ایسے ہو گیا اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ سارے چیزوں ہوکے ہیں container بھی ہم نے نکال لیا تو اب جو یہاں والا work ہے اس کے ساتھ ہم نے background color اگر میں چاہتی ہوں کہ دوسرا background color جو ہے میں silver رکھ لوں تو اس کے لئے جو ہے میں نے کچھ چیزیں یہاں پر create کی ہیں اور اب جو اس کو میں copy کر لیتے ہوں یہ container کے اندر ہی سارا work ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں container کے اندر ہی سارا work کروں گے میں اس کو control v کرتی ہوں یہاں پر ہم background color بھی دے سکتے ہیں یہ gray color کا code ہے اور color white یعنی کہ text کا color جو ہے white رکھوں گی میں اس کے علاوہ height, width اور margin یہ تینوں چیزیں بھی ہم اس کے اندر set کر سکتے ہیں اس کو میں control s کر کے save کروں گی اور اس کے بعد یہاں پر اپنے page پر جا کے control r کروں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے color gray دیا تھا وہ background دیا تھا اور white color text کا دیا تھا اس کے علاوہ height جو ہے میں نے اس کی 400 رکھی تو height اس کی 400 ہو گئی ہے height, width کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہمیں container use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس container full بھی آ سکتا ہے اگر میں اس کی height اور width کو 100% کر دوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 100 اور percentage کا میں یہاں پر نشان لگا دوں اسی طرح سے اس کی width بھی 100% کر دوں اور اس کا margin auto پر رہنے دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ completely page کے اوپر ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی height بھی اتنی رکھی ہو اور width بھی اب جب میں text use کرتی جاؤں گی آگے آگے text ڈالتی جاؤں گی تو یہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا آپ کرتے ہیں بات یہاں پر margin کی اگر میں یہاں پر اس کو اس طرح ہی رہنے دیتی ہوں اور اپنے text کو بڑھا دیتی ہوں یہ میں نے اس کو copy کیا یہاں سے ctrl c اور میں اپنے text کو بڑھا دیتی یہ color وغیرہ ہر چیز ایسے ہی رہے گی اور اس کو میں نے ctrl s کیا اور یہاں پر ctrl r کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس shape میں آئے گا اگر میں یہاں پر اس کو بھی ctrl s کر دیتی ہوں اور یہ یہاں کے ctrl r تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا text اس طرح سے آ رہا ہے اگر میں یہاں پر صرف ورصیب height اور width اپنی مرضی کی نہیں چاہتی کیونکہ ہم اپنی ویبسائٹ جب create کریں گے تو اپنی مرضی کے ہمیں margin ہر چیز container set کرنے ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ میری ویبسائٹ بہبکل simple رہے ایک ہی container ہو color اس کے اندر یہ لگا گا اور margin جو ہے 8% میں height width set نہیں کر رہی تو میں نے ctrl s کر کے اپنے textوں میں نے already create کیا ہوئے تو ctrl r کر دوں گے جیسی میں ctrl r کروں گے یہاں پر جتنا میں text ٹال دے جاؤں گے وہ بڑھتا ہی جائے گا اگر میں مرضی اپنی پسند کی sight کرنا چاہتی for example center width اور height دینے چاہتی تو وہ بھی میں دے سکتی ہو تو یہ ہے dip کا کام جو کہ میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو dip کے بارے میں مزید تھوڑا سا اور اور اس کی height width اور بھی clear کر دوں اس کے علاوہ main جو ہے چیزیں ہیں وہ بھی ہم next ویڈیو میں cover کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو width اور height کی نیکس ویڈیو کو انجزار کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ساتھ اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا thanks for watching